کہ حاسد کے ساتھ بھی احسان کیا جائے تاکہ اس کے حسد کی آگ تھنڈی رہے جتنا اس کے ساتھ اس طرح کے پہلو ہوگا اس کی آگ کی چنگاریاں دور تک نہیں آئیں گے اس لیے اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ مسلمانوں کو کچھ دعائیں اور اذکار بھی سکھائے ہیں ان کا احتمام بھی کیا گیا پر جاہز نے کتنی خوبصورت بات کہی فَإِذَا أَحْسَسْتَ رَحِيمَكَ اللَّهِ مِن صَدِيقِ قِبِلْ حَسَد جب تمہیں احساس ہو کہ تمہارا دوست تم سے حسد کر رہا ہے فَأَقْلِلْ مَسْتَقْعَتَ مِن مُخَالَقْتِهِ تو اس کا سب سے آسان علاج یہ ہے کہ تم اس سے زیادہ ملنا جلنا ختم کر اس سے ملاقات کم کر فَإِنَّهُ أَعْوَنُ الْأَشْيَاءِ لَكَ عَلَى مُسْسَلَمَتِهِ یہ سب سے بہترین اور سب سے پاورفل علاج ہے وَحَصِّنْ سِرَّكَ مِنْهُ تَسْلَمْ مِنْ شَرِّ اور اپنے راز اس کے سامنے پہنچانے سے اپنے آپ کو رکو تم اس کی شرارت سے محفوظ رہو وَعْوَعِقِ بَرِّهِ اور اسی طرح ایسی باتیں جس سے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کرتے وَإِيَّاكَ وَالْرَّغْبَةِ فِي مُشَاورَتِهِ کبھی بھی اس سے مشرع کرنے کی ضرورت میں محسوس نہیں ہونے شاید وَلَا يَغُرَّنَّكَ خَدْعُ مَقْلِهِ وَبَيَانُ زَلْقِهِ اس کی عصون کا اعتبار بھی نہ کرنے وَلَا يَغُرَّنَّكَ خَدْعُ مُقْلِهِ وَبَيَانُ زَلْقِهِ اور اس کی تیز زبان سے نکلے ہوئے تمہاری تعریف میں بھی کلمات ہوں اس کی پروانہ کرنے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ حَدَائِ لِي نِفَاقِهِ یہ اس کی نفاق کی وہ رسیاں ہیں جس کے ذریعے وہ شکار کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ جس طرح بغض اور حسد کرنا جائز نہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں اس کی مخالفت میں اس کے پشت پیچھے باتیں کرنا جائز نہیں مقاطع کرنا جائز نہیں وہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ بھائی بھائی بن کے رہے خوبصورت معاشرہ بنتا ہی ایسے جس میں بغض نہ ہو جس میں حسد نہ ہو اور جس کے اندر لڑائی اور فساد نہ ہو اور ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کی برائیوں بیان نہ ہو